پہلے سامنے آتا ہے کہ بھائی صاحب پاکستان اور انڈیا کا چیمپینز ٹروفی میں میچ ہوگا فرسٹ آف مارچ کو اب سامنے آ گیا ہے ٹیم انڈیا کا گروپ سٹیج کا چیمپینز ٹروفی کا سکیجول وہ بھی سن لو ذرا انڈیا ورسز بنگلہ دیش ٹوانٹیت فیبرری کو لاہور کے قدافی سٹیڈیم میں میچ انڈیا ورسز نیوزی لینڈ لاہور کے قدافی سٹیڈیم میں ٹوانٹی تھرڈ آف فیبرری کو میچ اور اس کے بعد انڈیا ورسز پاکستان فرسٹ آف مارچ لاہور کے قدافی سٹیڈیم میں میچ میں ادھر بیٹھا یہ سوچ رہا ہوں کہ سکیجول بن رہے ہیں بتائے جا رہے ہیں میڈیا میں ریپورٹ ہو رہے ہیں کل کلان کو آپ دیکھ لینا کہ کسی باورچی کو بھی سامنے لیائیں گے کہ انڈیا کریگی ٹیم کے لیے یہ سب سے نامور باورچی ہیں یہ ان کے لیے کھانے بکائیں گے یہ ان کو جو انڈیا کزین ہے وہ سرب کر دیں گے کون ہوتی ہیں بے جو صرف سبزی کھاتے ہیں ویگن ویگن ہی ہوتی ہیں نا جو صرف سبزی کھاتے ہیں ان کو جناب سبزی جو کہیں گے بنا کر دیں گے ماس مچھی سے ان کو دور رکھیں گے جس قسم کا میٹھا کہیں گے بنا کر دے دیں گے اس قسم کا باورچی بھی سامنے آجے گا سب کچھ جیسے کہتے ہیں تیاریاں فول ٹائم زوروں پر دکھا دی جائیں گی میری ہنسی اور میرا ڈر اس بات کیا ہے کہ what if بی سی سی آئی والے آپ کی وہ والی خالہ بن گئے یا وہ والی دور پار کی جسے کہتے ہیں بوا بن گئے کہ جو آپ کو ہے مطلب آپ نے شادی کی فول ٹیاریاں کر لی ہیں بوا کے لیے کمرہ سیٹ کر دی ہے کہ ان کو اتھرائٹس کا بھی مسئلہ ہے اوپر نیچے کہاں چڑھیں گی گھٹنوں میں تکلیف درد ان کو نیچے ہی کمرہ دے دیں گے گراؤنڈ فلور کے اوپر ہے کمرہ شش بیک گرم پانی تھنڈے پانی سب کا انتظام ہے کونے میں ان کے لیے جگہ بیٹھنے کی آرام سے چیئر سب سیٹ اور بوا ان ٹائپ پر آپ کو فون کر کے کہہ دیں کہ بہت درد ہے گھٹنوں میں نہیں آ پائیں گے ہم ہمارے سے نہیں ہو پائے گا یا کہہ دیں کہ اس سال برسات بہت ہوئی ہے چھت گر گیا ہے ہم چھت بنانے میں لگے ہوئے ہیں ہم سے شادی نہ ہو مطلب نہیں آنا ہو پائے گا اس قسم کی اگر بی سی سی آئی نے کوئی بات کر دی پھر کیا کریں گے اس چیز کا بھی تو دھیان رکھ نہیں ہے نا you never know what if بی سی سی آئی پاکستان میں کھیلنے سے انکار کر دے بھائیہ کوئی پتہ نہیں لگتا جو صاف سی بات ہے باقی اپنے انتظامات تو ادھر پی سی بھی کے چالی رہے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا فکسٹر بھی اب آ گیا گروپ سٹیجز کا انڈیا کا پول تو بہت ایزی ہے انڈیا کے پول میں انڈیا ہے چیمپنز ٹروفی میں پاکستان ہے نیوزی لینڈ ہے بنگلہ دیش ہے وہ اصل موت کا کھیل جو ہے نا وہ دوسرے پول میں ہے جس میں آسٹریلیا ہے انگلینڈ ہے ساؤت ایفریقہ ہے اور افغانستان ہے موت کا نندہ ناش تو اس گروپ میں ہوگا سیریسلی آپ کو یہ بات بتاؤں ادھر سے تو بھائی سیمی فائنل میں انڈیا پکا ہے دوسرا باقی تین دیکھ لیں انہوں نے آپس میں کس طریقے سے دوسرے کو نہ بیڑنا ہے پاکستان نیوزی لینڈ اور انڈیا اوہ ساری یہ بنگلہ دیش انڈیا تو پہنچ جائے گا یہ وکٹے شکٹے جس طرح کیا ہے دادا دادا کا میں کوٹ بتا رہا ہوں دادا کا سورپ گنگولی کا وہ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا بھر میں کرکٹ کھیلی ہے جو بیٹنگ وکٹے پاکستان میں آنا بھائی صاحب وہ کہتے ہیں دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے تو بیٹنگ وکٹوں کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا ٹیم تو نہیں چھوڑنے والی صاف سی بات کرنی چاہیے بیٹنگ وکٹوں کے اوپر باقی ٹیمز کا بھی چانس ہے لیکن ایک اوور آل اگر اس کے حساب سے دیکھا جائے تو اس پول میں انڈیا سب سے سٹرونگ کنٹیسٹنٹ ہوگا باقی تین میں جس کا دعا لگ گیا جو صاف سی بات ہے تو میں یہ جو گروپ سٹیجز کے میچز جس طریقے سے اناؤس ہو رہے ہیں اور وہ باقی چیزیں ہو رہی ہیں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یار انڈ ٹائم پہ ہارڈ بریک مومنٹ نہ ہو جائے آپ بھائی صاف فول ٹائم تیاری شیاری کر کے پرفیوم نئی شرٹ نئے جوتے نئی پینٹ گھر والے بھی پریشان کی یہ اتنا تیار ہو کر کدھر جا رہا ہے آپ جا رہے ہیں ملنے دل ربا سے جانے مند سے اور انڈ ٹائم پہ آپ گھر سے بھی باہر نکل نہیں والے ہیں کہ جانے من آپ کو میسیج کر دے یا فون کر دے کہ پاپا گھر پہ ہی ہے نہیں آ پائیں گے آج ہم ہارٹ بریک مومنٹ کیا ہوتا ہے مطلب جس کے ساتھ یہ ہوئی بھی ہے اسی کو پتا ہوگا تو یہ بھلا سین نہ ہو جائے بس اس چیز کا ڈر لگا ہوا ہے کیونکہ بیسی شاہی نے ابھی تک بال جو ہے نا وہ اپنی گومنٹ کے کوٹ میں ڈالی بھی ہے جے شاہ نے کہا تو ہے میں ابھی پھر دوبارہ ریپیٹ کر دوں جے شاہ نے صرف اتنا کہا ہے کہ ہم چیمپینز ٹروفی کو ٹارگٹ کریں گے ہم ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل کو ٹارگٹ کریں گے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل تو لارڈز میں ہے وہاں تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا مدہ ہے چیمپینز ٹروفی کا کیونکہ چیمپینز ٹروفی ہوسٹ کر رہا ہے پاکستان اور ابھی تک یہ مہینہ جولائی کا شروع ہو گیا ہے جولائی کو نکال دیتے ہیں اگست سپٹیمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فیبری موٹا موٹا کر لو تو ساتھ ایک مہینے ہیں سیون آڈ منٹس اب سیون آڈ منٹس میں کیا ہائیبریڈ موڈل کوئی ایکزیکیوٹ کر دیا جائے گا all of a sudden پاکستان تو ہائیبریڈ موڈل کی طرف بلکل نہیں جانا چاہتا اور باقی بورڈز اندر کھاتے پاکستان کو فل ٹائم فیور کر رہے ہیں مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹھیک انتظامات کی ہیں ہمیں کھیلنے میں کوئی دکت نہیں ہے صرف ایک بی سی سی آئی کا پرابلم ہے اور بی سی سی آئی نے تو انڈین کرکٹ ٹیم کو سائیڈ پہ کر دیں وہ کہتے ہیں بھئیہ جا کہو گے جا کر کھیل لیں گے ہمارا کام ہے کھیلنا ہم سے تو نہ ہی پوچھو ہم کھیلیں گے جہاں کہو گے کسی دلدل میں بھی جا کر کہو گے ہم کھیلنے کو تیار ہیں ہمارا کیا ہے ہماری روزی روٹی کھیلنے کے ساتھ جڑی بھی ہے تو ہم تو جا کر کھیلیں گے انہوں نے کھیلنے تک کا کرتی ہے کہاں کھیلانا ہے وہ بی سی سی آئی اور گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور وہ ابھی تک اس معاملے پر چپسا دیوے ہیں اینڈ ٹائم کے اوپر ہی گولا چھڑائیں گے اگر انہوں نے کوئی اینکی پھینکی کرنی ہے نا بی سی سی آئی والوں نے ایک تعلقات کی بہتری کی طرف گیم ڈلنا شروع ہو جائے کی ہم بھی تو دوہزار تیس میں چلے گئے تھے نا پاکستان کے پاس سب سے بڑا جو ٹرمپ کارڈ ہے نا وہ یہی ہے کہ بھئی ہم بھی تو دوہزار تیس میں چلے گئے تھے ہوسٹیل انوئرمنٹ تو ہم نے بھی احمد آباد میں دیکھا تھا ہم نے تو کوئی کمپلین نہیں کی باقی جگوں کے اوپر پاکستان کو بیلکم بھی بڑا شاندار مل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دو رائے نہیں ہے بھئی جو بات صاف ہے وہ صاف ہے انڈیا نبام نے ہارٹس پور آؤٹ کیے تھے ٹھیک ہے نا ان کا باس نہیں چلتا تھا یہاں سے نا دل نکال کے اپنا دکھا دے بابر بھئی یہ دیکھو آپ کا نام لکھا ہوئے ہمارے دل کے اوپر مطلب وہ اس لیول کے اوپر انہوں نے بابر آزم کو اور باقی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو ویلکم کیا تھا احمد آباد میں میں تھوڑی ذرا گڑ بڑ ہوگی تھی پر چلو اب کیا کیا جا سکتا ہے ایک آدھار جسے کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا اب ہمارا کیا بنے گا یہ دیکھنا ہے جاتے جاتے میں ان تمام انڈین کرکٹ فینس کو سپیشل آئی لب یو بولوں گا جو مجھے یہ کہتے ہیں جب میں نے ان سے کہا میں نے کہا بات سنو بھئی ٹیم بھیجنی ہے ورنہ دوستی خراب ہو جائے گی میری تم لوگوں کی تو آگے سے مجھے پتے گیا کہتے ہیں کہتے ہیں فارو بھئی دوستی نہیں خراب ہونی چاہیے آپ حکم کرو ایک نہیں تین تین ٹیم میں بھیجوا دیں ہمارے بس میں چلیں آپ کے پیچھے ہم اپنی اے نہیں دو نہیں تین ٹیم میں بھیجوا دیں گے لیکن کچھ ہمارا حساب کتاب بنے تو تب نا یعنی کہ ہم سے پوچھا جائے تو نا میں کہا ہاں بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے تو بس لیٹسی فنگرز کروسٹ یار پاکستان میں کرکٹ دیکھنی ہے انڈیا پاکستان میچ دیکھنا ہے مجھے دو ہزار آٹھ کے بعد انڈین ٹیم پاکستان میں نہیں کھیل دی وہ تھا ایشیا کا تب آئے تھے وہ اور دوزار چھے میں لاسٹ بائی لیٹرل سیریز ہوئی تھی انڈیا پاکستان آئے تھا بائی لیٹرل سیریز کھیلنے اب دیکھ لو کتنے سال ہو گیا پنتہ یار آنا چاہیے لیٹسی اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤ